السلام علیکم لسنرز آئیے جرم سزا پر مبنی انسپیکٹر نواز خان کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں یہ میری زندگی کا ایک یادکار پاکیا ہے یقین جانے کہ محبت و نفرت اور جرم سزا کی یہ داستان بیان کرتے ہوئے خود مجھے بھی مزہ آ رہا ہے اس کہانی کا ایک کردار اب بھی زندہ ہے اور کبھی کبھات اس سے میری ملاقات ہو جاتی ہے ان دنوں میں ایک خالص دیاتی تھانے میں فرائز ادا کر رہا تھا خالص اس لحاظ سے کس گاؤں کے نزدیک ترین پختہ سڑک بھی کوئی پچیس میل کے فاصلے پر تھی یہ زلہ سیال خوٹ کی تحصیل رسکا کا ایک گاؤں تھا آب و ہوا نہائیت خوشگوار تھی اور آبادی کی اکثیریت خوشحالی کی زندگی پسر کر رہی تھی وہ ایک بڑی سوانی شام تھی مغرب میں چھکا ہوا صورت گندم کی پکی فصل پر چمک رہا تھا ایک روز پہلے ہلکی بارش ہوئی تھی اور گرمی زیادہ نہیں تھی ایک قریبی موزے میں سرکہ بلجبر یا یہ کہلیں کہ ڈاکہ زنی کی بارتات ہوئی میں عموماً کھوڑے پر موقع وردہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا لیکن اس روز میں ایک حوالدار کے ساتھ پیدل ہی چلا گیا واپسی پر حوالدار تو ایک اور شخص کی طرف چلا گیا اور میں موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا گاؤں جانے والی پکڈنڈی پر ہو لیا تفتہ نے کھیت کی دوسری جانب سے ایک مطمق کراس سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی نسوانی کے کہے گونجے میں ٹھٹا کر رکھ گیا تھوڑی دے بعد کرا دوبارہ سنائی دی یوں لگتا تھا کہ کوئی نہیں وہ کمزور شاد درست سے بیتاب ہو کر چیخہ ہے اور کرا کے بعد پہلے کی طرح کیکہوں کا شور سنائی دیا میں موطات قدموں سے چلتا کھیت میں داخل ہو گیا کھیت کی دوسری جانب ایک کچھا راستہ تھا جو آگے جا کر بڑی راستے سے مل جاتا تھا میں نے ایک عجیب منزہ دیکھا کاؤں کی کئی لڑکیاں ایک عجیب و غریب شخص کے گھرہ ڈالے کھڑی تھیں یہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا لیکن کیا واقعی وہ ایک شخص تھا خدا کی پناہ اس کا حلیہ ناقابل بیان تھا جسم پر لباس کے نام پر ایک پتلون تھی جو شاید کبھی پتلون رہی ہوگی لیکن اب وہ سیدھا کپڑے کے چند ٹکڑے تھے جو بہ مشکل اس کی ستر پوشی کر رہے تھے جسم سوکر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا سر کے بال جھڑ چکے تھے اس کے تمام جسم پر بڑے بڑے پھولے تھے کردن، بغلوں اور پاؤں پر یہ پھولے زخموں کی صورت اختیار کر گئے تھے ان زخموں سے گندہ مواد بے رہا تھا موجودہ حالت میں اس شخص کی عمر کا اندازہ کرنا مشکل تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ نوجوان ہے بولا ہے یا قریب المرد اس کا چہرہ مٹی میں لتھرا ہوا تھا اور موزرال بے رہی تھی جیس جگہ وہ گرا پڑا تھا وہی زمین میں مکوڑوں کا ایک سراغ تھا لبی لبی ٹانگو والے مکوڑے نکل کر اس کے جسم سے چپک رہے تھے تکلیف کی شدر سے پھتاب ہو کر وہ کمزور لاکھر شخص سمین سے اٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن دوبارہ گت جاتا تھا اور جب وہ گتا تھا گاؤں کی لڑکیاں زور زور سے ہز دیتی تھیں یہ ایک تکلیف کے منظر تھا میں کیسے نکلا اور لڑکیوں کے قریب پہنچ گیا مجھے دیکھ کر بھی لڑکیوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ لادو بھی تھی لادو کاؤں کی سب سے باسر زمیدار کی بیٹی تھی اور اتنی لادلی اور سرچڑی کہ گاؤں بھر کا ناک میں دمکیے رکھتی تھی اس نے لڑکیوں کا ایک ٹولہ بنا رکھا تھا اور سارا دن وہ دھم مچاتی رہتی تھی کسی کی حمد نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ یا زبان ٹوکے پچھلے برس اس نے ایک راگیر کو نہر میں دھکا دے دیا تھا وہ بیچارہ کنارے پر بیٹھا موں دھو رہا تھا کہ لادو اپنی چندال چوکڑی کے ساتھ آئی اور اسے نہر میں پھیک دیا وہ بھی سر پھرا شک تھا اس نے پانی سے باہر نکل کر لادو کو دو تھپڑ جڑ دیئے ان تھپڑوں نے ایک قیامت برپا کر دی لادو کی شور پر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کچھ مزارے موکے پر پہنچ گئے انہوں نے زمین داد نواب دین کی لادلی بیٹی کو آسو بہاتے دیکھا تو اجربی کو پکڑ لیا وہ نوجوان تحصیل پسرور کے گاؤں کا رہنے والا تھا بارسوں کو خبر پہنچی تو وہ اسے چھڑانے آئے دونوں پارٹیوں میں تصادم ہو گیا دو تھپڑوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان کو اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا اس کے بارسوں میں سے دو افراد قتل ہو گئے یہ میری استھانے میں آنے سے پہلے کا واقعہ تھا اس واقعے کے بعد نواب دین کا اثر و رسوک اور بڑھ گیا اور اس کی بیٹی کی منبانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا اب صورتحال یہ تھی کہ نواب دین کا گھرانہ پورے گاؤں پر چھا گیا تھا ادگد کے دہات میں بھی نوابوں کی تہشت تھی چھوٹے موٹے جرائم تو یہ لوگ کرتے ہی رہتے تھے بعض اوقات ان کے پڑے جرائم پر بھی لوگ خاموش رہ جاتے تھے اور پرچہ درج کرانے کی ہمت نہیں کرتے تھے صرف چند ماہ پہلے کی بات تھی کہ مجھے پتا چلا نواب دین کے لڑکے غریب مزارک کی بیوی کو چھین کر دیرے پر لے گئے اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے لیکن اس واقعی کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی نہیں کسی نے تھانے کے دروازے کو پار کیا ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا لادو کا وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ بڑی شان سے کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے غصے سے کہا لادو تمہیں شرم آنی چاہیے ایک مجبور شکت کی مدد کرنے کی بجائے اس کا مزاق اڑا رہی ہو دروہ خدا کے کہر سے اس نے اپنے بالوں کو خوبصورت پیشانی سے پیچھے ہٹایا اور تنک کر بولی اتنا ہمدرد ہے نہ تو تو کل لے مدد اس کی لے جائے سے اٹھا کر گاؤں میں اور دوہ دارو کر ہو سکتا ہے کہ بھلا چنگا ہو جائے بھلا چنگا ہو جائے تو اسے کہنا کہ جاؤ لادو کی کردن دبا دے اس نے تو اسے مزاق کیا تھا لادو نے تو یہ تمام باتیں مزاق سے کہی تھی لیکن ان باتوں نے میرے دل میں ایک خلیج چکا دی میں نے زمین پر پڑی ہوئی انسان نمہ چیز کو خور سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے گاؤں لے جاؤں گا لڑکیاں تھٹا مزاق کرتی ہویا کہ روانہ ہو چکی تھی میں نے نیچے بیٹھ کر احتیاط سے اجنبی کا معاینہ کیا اس کی حالت نیہ پتلی تھی لگتا تھا کہ ایک آتھ روز کا مہمان ہے اس کے زخموں سے ایک ناقابل برداش بو بھی اٹھ رہی تھی اس کے قریہ جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے جس سوچلے کی ضرورت تھی وہ میں اپنے اندر پیدا کر رہا تھا میں نے اقب میں دیکھا کچھے رستے پر دور تک کھسٹنے کا نشان تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں تک گھسٹا ہوا پہنچا ہے یہاں پہنچ کر شاید وہ بلکل نڈھال ہو گیا تھا میں نے کندوں کی ایک ڈالی سے اس کے زخموں پر چپکے ہوئے کیڑے ہٹائے پھر نیچے جھکا اور اللہ کا نام لے کر اسے کندے پر اٹھا لیا اس کا وزن بمشکل پندرہ بیس سے رہا ہوگا میرے کندے پر وہ کسی بے جان چیز کی طرح پڑا تھا سوکی ٹینیوں جیسی دونوں باہیں میرے پشت پت جھول لئیم تھی اس کے جسم سے اٹھنے والی بھو ناقابل پرداشت تھی میں گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ مرمر کر دیکھنے لگے میں نے اسے مسجد کے سامنے ایک چرپائی پر لٹا دیا لوگوں نے بتایا کہ یہ شک پہلے بھی ایک دو بار گاؤں میں نظر آیا ہے لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی خراب نہیں تھی جسم پر پھوڑے تو موجود تھے لیکن زخم زیادہ نہیں تھے یہ کسی گلی میں ایک کپڑا لیے لیٹا رہتا تھا اور لوگ خیر خیرات دے جاتے تھے میں نے ایک شخص کو ہدایت کی اور وہ ڈاکٹر اشوک کو لے آیا ڈاکٹر اشوک علاقے کا مشہور معالج تھا ان دنوں دیہات میں کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا پایا جانا موجزے سے کم نہیں تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا اور تھوڑا غصے والا بھی اس کے غصے کی وجہ کوئی اور سمجھتا ہو یا نہیں لیکن میں سرور سمجھتا تھا در حقیقت وہ ایک نہائیت لائق اور مہنتی ڈاکٹر تھا لیکن گاؤں والے اس کی محنت اور لیاقت کی قدر نہیں کرتے تھے چھال پھونک اور تاویز گنڈوں کا زور تھا مریض اموماً اس وقت اس کے پاس پہنچتے تھے جب وہ قریب المرک ہوتے تھے اگر کوئی شک ڈاکٹری علاج کراتا بھی تھا تو ساتھ ساتھ چھال پھونک بھی چاری رکھتا تھا پھر شفایابی کا سہرہ عموماً چھال پھونکے سری باندھا جاتا تھا لیکن میرے ساتھ اس کا روئیت دوستی کا تھا اشوک آیا تو میں نے اسے مریض کا معنی کرنے کو کہا وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا اس کے چہرے سے مایوسی آیاں تھی کہنے لگا مشکل ہے نواز صاحب بیماری دور تک اثر کر چکی ہے اب تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ بیچاری کی مشکل آسان ہو جائے میرے کانوں میں ایک بار پھر لادو کی تیکھے الفاظ گھونچنے لگے اتنا ہمدر دینا تو تو کلے مدد اس کی لے جائے سے اٹھا کر گاؤں میں اور دوہ دارو کر ہو سکتا ہے کہ بھلا چنگا ہی ہو جائے بھلا چنگا ہو جائے تو اسے کہنا جا لادو کی کردن تبا دے اس نے تجھے مزاق کیا تھا اس نے چو انہونیاں بتائی تھی ان میں سے ایک کو تمہیں ہونی کر چکا تھا یعنی اجنبی کو اپنے کندے پر اٹھا کر گاؤں لے آیا تھا اب میرے دماغ میں اس کے علاج کا سوتا سمایا ہوا تھا ویسے تھی یہ جذباتی سی بات اجنبی کی حالت دیکھ کر یہ کہنا بہت آسان تھا کہ وہ دوا شفا کے مرحلے سے گزر چکا ہے پھر بھی ایک امید کے سہارے میں ڈاکٹر اشوک کو ایک طرف لے گیا میں نے اس سے کہا کہ میں شخص کا علاج کرانا چاہتا ہوں کہ اسے شہر لے جائے جا سکتا ہے اشوک نے میری دلچسپی دیکھی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا کہنے لگا کہ اسے شہر لے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے راستے ہی میں دم توڑ جائے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں یہاں کوشش کر کے دیکھتا ہوں ممکن ہے اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے پھر اسے شہر لے جائے جا سکتا ہے اب مسئلہ مریض کے قیام کا تھا میں چاہتا تو کہوں کہ کسی بھی شخص کو ہدایت کر سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ یا ایک حصہ خالی کرتے لیکن اس معاملے میں میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا میں نے چند آدمیوں کو حکم دیا اور وہ مریض کی چارپائی اٹھا کر میرے کھل لے گئے ڈاکٹر اشوک روز مریض کو دیکھنے آنے لگا اس نے بتایا کہ اس شخص تو کوئی جلدی بیماری ہے جو بے احتیاطی کی وجہ سے آخری درجہ تک پگڑ چکی ہے اس کے علاوہ اس کا خیال تھا کہ مریض کوئی نشاہ بھی کسرت سے استعمال کر رہا ہے تین چار دن کی ستوں اور کوشش کے باوجود مریض کی حالت میں کوئی تبتیلی نہیں ہوئی اس کی آنکھیں بند رہی اور مو سے رال پہتی رہی کبھی کبھی اس کا سانس بھی الہجنے لگتا تھا ساتھ میں آٹھ میں روز اس کی حالت میں معمولی سا فرق پڑا اس کے حالت سے کونگوں کی آواز نکلنے لگی اور نیچلا جبڑا حرکت کرنے لگا ڈاکٹر اشوک پر امید نظر آنے لگا اس نے شہر سے کچھ دوائیں مکوائیں اور تندہی سے علاج میں مصروف ہو گیا ساتھ آٹھ روز اسی طرح کسر گئے ایک روز میں تھانے میں بیٹھا دو پارٹیوں میں صلاح کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اشوک کا کمپاؤنڈر ایک پوری خبر کے ساتھ پہنچا اس نے گھبرائے ہوئے لہچے میں بتایا کہ مریض کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے میں فوراں پہنچوں میرے گھر پہنچنے تک ڈاکٹر اشوک کا ایک کار کا انتظام کر چکا تھا مریض کو بڑی احتیاط سے کار کی پچھلی نشست پر ٹٹ آیا گیا اور اسے لے کر ہم ڈسکار روانہ ہو گئے ڈسکار کے ڈاکٹروں نے لاہور کا راستہ دکھا دیا اس رات کو 11 بجے ہم مریض کو لے کر میوں اسپطال پہنچے یہاں اتفاقا ڈاکٹر اشوک کی اپنے انگریز استاد ڈاکٹر روبنسن سے ملاقات ہوئی یہ اتفاق بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ڈاکٹر روبنسن نے اسی وقت نیاد احتیاط اور توجہ سے مریض کا مہینہ کیا بعد میں ڈاکٹر اشوک نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مریض کی زندگی کے امکانات پچیس فیصد بتائے ہیں لیکن وہ بھی اس وقت جب لاہور میں علاج کیا جائے اور چند مطلوبہ دوائیں فلاج سے مقوائی جائیں میں نے بے نام اجنبی کے علاج میں کوئی قصر اٹھانا رکھی باہر سے دوائیں بھی مقوائی گئیں اور ڈاکٹروں نے بھرپور توجہ دی دس پندرہ روز بار ڈاکٹروں نے کہا کسے آپ لے جائیں اور ڈاکٹر اشوک کو بتا دیا کہ وہ فلان فلان دوائیں استعمال کرائے اس سے زیادہ مریض کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ہو جائے گا میں دیکھ رہا تھا کہ اب ڈاکٹر اشوک کو بھی اس کیس سے دلچسپی ہو گئی ہے وہ خود بھی چاہتا تھا کہ مریض کو واپس لے جائے اور پوری توجہ سے اس کا علاج کریں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق ہم ہٹیوں کے اس نیم چان کری ہٹھانچک کو واپس لے آئے تھیرے تھیرے مریض کی حالت بہتر ہونے لگی پہلے اس کی زخم خوشک ہوئے پھر پھوڑوں سے رتوبت پہنا بند ہوئی پھر ایک روز اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلی بار عید عید دیکھا ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ ہونٹ ہلا رہا ہے شاید کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا ہٹیوں کے دھانچے سے ایک نوجوان کے خط و خال بازے ہونے لگے تیسرے چوتھے ہفتے وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں خرکت دینے لگا اور اس کی نگاہیں ہمیں دیکھنے اور پہچاننے لگیں اس کے جسم سے اٹھنے والی بو بھی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی گھر میں اس کی دیکھ پال کے لیے میں نے ایک ماہی رکھی ہوئی تھی ایک روز ماہی نے بتایا کہ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا ڈاکٹر اشوک اسے دن میں دو بار دیکھنے کے لیے آتا تھا ایک روز میں اور ڈاکٹر اشوک اس کے پاس بیٹھے تھے جب اس نے پہلی بار زبان سے کوئی لفظ بولا اس نے پانی مانگا تھا اس واقعے کے ایک ہفتے بعد اجنبی تکیہ سے ٹیک لگائے نہیں فاواز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس نے اپنا نام چمال بتایا وہ خانے وال کے ایک نوہی قصبے قد رہنے والا ہے باپ زمیدار تھا حویلی تھی نوکر چاگر تھے لیکن وہ باپ سے کسی بات پر چھگڑ کر چلا آیا کافی عرصے لاہور میں آور اگردی کرتا رہا یہیں پر اسے نشے کی لت پڑی وہ ایک دن میں چرسے سے بھرے ہوئے بیس بیس سگریٹ پینے لگا خارش کی معمولی تکلیف اسے پہلے سے تھی لیکن لاہور اگر اس تکلیف میں اضافہ ہو گیا ایک اتائی کی دوائی نے اس کا بالکل ستیا ناس کر دیا اس اتائی کی ہدایت کے مطابق وہ ہفتے میں دو بار گندے نالے کے خلیص پانی سے نہاتا تھا بد احتیاطیوں سے اس کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور تھیرے دھیرے ایک قابل نفرت چیز بن کر رہ گیا زمین پر کھسٹنے لگا اس نے بتایا کہ وہ کئی مہینے لاہور اسٹیشن کے قریب دو موریا پل کے نیچے سڑک پر پڑا رہا دن بھر اس پر مکھیاں بھن بناتی تھی اور رات کو کتے سے سنتے تھے میں نے اس کی کہانی پوری توجہ اور حمدتی سے سنی میں نے کہا چمال اگر تم کہو تمہیں تمہارے والدین کو یہاں بلالوں میری اس بات پر اس کے آنکھوں میں غصے اور پریشانی کی جھلک نظر آئی اس نے اپنی نحیب کردن کو دائیں پائیں ہلا کر صاف انکار کر دیا میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا پتہ ہی بتا دے لیکن اس کے ہونٹوں پر چھپ لگ گئی میں نے اس پر زور دینا مناسب نہیں سمجھا اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ پریشانی کا سامنا کر سکتا علاج ہوتا رہا وہ سے زندگی کی طرف جمال کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ جاری رہا اس کا وزن پڑھنے لگا جل صاف ہونے لگی سر کے جھڑے ہوئے پالوں نے پھر اپنی جگہ لے لی آنکھیں روشن اور آواز بھاری ہونے لگی پہلے اس نے بستر سے پاہوں تانے شروع کیا پھر وہ چند قدم میرے گھر کے سین میں چلنے لگا اس کی بھوک میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا جس روز اس نے تین روٹیاں کھا کر ایک صحت منٹکال لی ڈاکٹر اشوک کی چہرے پر کامیابی کی مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا نواز خان میرے خیال میں اب تم جمال کی صحت کا جشن بنا سکتے ہو گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا کہ انسپیکٹر نواز خان نے اس نوجوان کو سگے بھائی کی طرح رکھا ہوا ہے اور لوگ کچھ ایسا غلط بھی نہیں سمجھ رہے تھے اس کے اعلاج مالچے اور دیکھ پال پر میں نے جو توجہ دی تھی اس نے مجھے جمال کے بہت قریب کر دیا تھا جمال سے محبت کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں نے اس کا رکھ موت سے زندگی کی طرف پھیرا تھا کہتے ہیں کہ مجسمہ ساز کو اپنے مجسمے سے کہانی کار کو اپنی کہانی سے اور مصفر کو اپنی تصویر سے محبت ہوتی ہے شاید میری محبت بھی کچھ اسی طرح کی تھی صحت اور زندگی دینے والی ذات تو خدا کی ہے لیکن میں نے ایک عزم کے ساتھ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش کی تھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لمبا تلنگا خوبصورت نوجوان جمال وہی ہٹیوں کا ڈھانچہ ہے جو چند ماہ پہلے گلیوں میں رینگتا تھا اور لوگ اس کی طرف سے مو پھیر کر گزر جاتے تھے میں نے جمال کی صحتیابی پر خوشی منائی اور کھانا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کیا ایک روز کی بات ہے میں ڈاکٹر اشوک اور جمال گھر سے باہر کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے کے لادو چند لڑکیوں کے ساتھ گلی سے گزرتی نظر آئی اس نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ لکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح اٹھے لیاں کرتی ہوئی چاہ رہی تھی میں نے جمال سے کہا یہ جو لڑکی سرک لباس والی سامنے سے آ رہی ہے اسے غور سے دیکھو میں اس کے بارے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا جمال نے لادو کو دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ گلی کے مو پر اوجل ہو گئی جمال اشتیار سے میں ایک طرف دیکھنے لگا میں نے مسکراتے ہوئے کہا آج سے چھ مہینے پہلے جب تم بڑی خراب حالت میں یہاں پہنچے تھے اس لڑکی سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تمہیں کچھ یاد ہیں جمال نے نفی میں سر ہلایا میں نے کہا یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں گھوم رہی تھی اور تم نے ڈھالو کر ایک بگڈنڈی پر پڑے تھے لڑکیاں تمہیں دیکھ کر ہس رہی تھی میں نے انہیں منع کیا تو یہ بولی کہ اس نے کون سا بھلا چنگا ہو جانا ہے کس سے ٹرہ جائے جمال نے اپنے مسلٹ ٹٹولے اور زور زور سے ہسنے لگا میں اور ڈاکٹر اشوک بھی اس کی ہسی میں شریک ہو گئے دن گزرتے رہے جمال میرے پاس ہی رہا وہ سارا دن گاؤں میں کھومتا اس نے چند ایک دوست بھی پناہ لیے تھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی اس نئی زندگی سے بہت خوش ہے اور اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ نہیں تھی وہ کسی گھر کا چشم و چراغ تھا کوئی ماں اس کی رات دیکھ رہی تھی کسی باپ کو اس کے سارے کی ضرورت تھی میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح جمال اپنے گھر کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس کے والدین کو یہاں بلا سکوں ممکن تھا کہ اس طرح اکھٹے ہونے سے ان کی رنجشیں دور ہو جائیں اور وہ خوش و خرم یہاں سے باپس جائیں بلاخر ایک روز میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا جمال نے مجھے اپنے والدین کے متعلق بتا دیا میں نے اسی روز اسی پتے پر ایک خط لکھا خط کا جواب تو نہیں آیا لیکن ٹھیک چھٹے روز اس کے والدین کاؤں پہنچ گئے مجھے تھانے میں اطلاع ملی کہ کچھ لوگ گھر میں مہمان آئے ہیں میں گھر پہنچا تو ایک لمبی گردالوت کار دروازے پر کھڑی تھی جمال سین میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی بوڑی ماں آنسو بہاتی ہوئی مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اس کا باپ سیاہ شہروانی اور پگڑی والا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا جہرے سے خاندانی روپ جھلکتا تھا لیکن اس وقت وہ بھی بڑا آجز دکھائی دیتا تھا گھرے لوں ملازمہ نے میری طرف دیکھ کر کہا تھانے دار صاحب آ گئے اس کے باپ نے جلدی سے اٹھ کر مسافہ کیا اور پغل گیر ہو گیا جمال کی ماں بھی میری پلائن لینے لگی جمال کا باپ بولا اسپیکٹر صاحب ہم قسموں سے آپ کو شکریہ دا کریں آپ نے ہمیں پرپاد ہونے سے پچھا لیا ہے ایک تیسرا شخ جس پر میری نظر نہیں پڑی تھی پہنے طرف کرسی پر پیٹھا تھا اس نے بھی اٹھ کر مسافہ کیا بعد ازاں پتا چلا کہ اس کا نام سلیمان ہے اور یہ جمال کا بڑا بھائی ہے جمال کے والد نے گلوگیر آواز میں کہا کہ ہم تو اس کے دھونٹے دھونٹے مایوس ہو چکے تھے ہر صبح آز بنتی تھی اور ہر شام ٹوٹ جاتی تھی ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی ہمیں اتنی بڑی سزا دے گا میں نے کہا جناب گھروں میں معمولی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں آدمی کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے یہ آپ کی نہیں اس کی غلطی ہے جمال ندامن سے سر جگائے بیٹھا تھا اس کی ماں پار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی ہائی میرا بچک کتنا دبلہ ہو گیا ہے پہچانا بھی نہیں جاتا میں سوچنے لگی کہ اگر یہ اسے آج سے تین چار ماہ پہلے دیکھ لیتی تو شاید صدمے سے ہوش و آواز کھو بیٹھتی جمال کا بھائی سلیمان ایک خاموش طبی شک تھا اس نے بات چیت میں زیادہ حصہ نہیں لیا اگلے روز مجھے چھٹی تھی سہ پیر کے وقت تھوڑی دیر جمال کے والدین کے پاس بیٹھ کر میں باہر گھومنے چلا گیا نیویمبر یہ دسمبر کا مہینہ تھا سرما کا ڈوکتا سورج کھیتوں پر الویدائی نگاڑ ڈال رہا تھا گاؤں سے کوئی چار فرلانگ دور جب میں گنے کے ایک کھیت کے قریب سے گزر رہا تھا کوئی لڑکی تیزی سے میرے سامنے آ گئی وہ لارڈو تھی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران لے گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لارڈو اور آنسو دو جدہ چیزیں تھیں مگر میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا سکتا تھا ڈوکتے سورج کی روشنی میں اس تنخواب پکڈنڈی پر جو لڑکی زرد ریشمی لباس پہنے کھڑی تھی وہ لارڈو ہی تھی اور اس کی ہرنے جیسی خوبصورت آنکھوں میں جو پانی تھا وہ یقیناً آنسو تھے وہ نہایت خاموشی سے سر جھکائے رو رہی تھی اس کی تیزی تراری شوکی اور شرارت سب رخصت ہو چکی تھی میں حیران کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا جذبہ ہے جو اس لڑکی کو اس ویران چکا میں میرے سامنے لے آیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہ رہی تھی چند لمحوں میں کئی سوال میرے ذہن میں آئے اور کہے پھر لارڈو کی لرزا آواز سنائی تھی تھانیدار جی اسے روپ لیجے وہ جا رہا ہے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میں سناٹے میں کھڑا سوچنے لگا یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کون جا رہا ہے کسے روک لوں میں نہرس سے پوچھا لارڈو کا سر کچھ اور چک گیا جمال اس نے ہچکی لے کر کہا میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر وہ مجھے چھوڑ گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی اتنا کہہ کر لارڈو تیزی سے مڑی اور کھیت میں خائب ہو گئی میرے ذہن میں آنڈیاں سی چل رہی تھی اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جمال سارا سارا دن گرزک کہاں غائب رہتا تھا وہ لارڈو سے محبت کی پینگیں بڑھاتا رہا تھا اور اب لارڈو اس کی محبت میں گریفتار ہو چکی تھی جمال نے اسے کیوں کیا تھا کیا اس روز میں نے جو بات کی تھی وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ بات اس نیت سے نہیں کہی تھی کہ جمال لارڈو سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرے یا ایسے کسی طرح کے انتقام کا نشانہ بنائے وہ تو اچانک اسے گلی سے گزرتے دیکھ کر پرانی بات میرے ذہن میں آ گئی تھی میں گھر پہنچا تو جمال اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا بڑا بھائی سلیمان اور باب دوسرے کمرے میں تھے تھوڑی دیر بعد اس کی ماں بھی چلی گئی میں نے جمال سے لارڈو کا ذکر کیا تو وہ زور زور سے ہسنے لگا میں نے کہا جمال یہ ہسنے والی بات نہیں مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو تم نے لارڈو سے کیا کہا تھا وہ مسکراتا ہوا بولا کچھ بھی نہیں نواز صاحب بس ایک دو دفعہ راستے میں ملاقات ہوئی تھی خامخائی پیچھے پڑ گئی ہے میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جمال میں کل کا بچہ نہیں ہوں مجھے بے وقوق بنانے کی کوشش نہ کرو تم اس لڑکی سے کھیل رہے ہو جمال پھر لاپروائی سے ہسنے لگا اتنے میں اس کی والدہ والد و بھائی آ گئے انہوں نے کہا کہ وہ جمال کو واپس لے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ بڑی خوشی سے لے جاؤ لیکن پہلے ڈاکٹر اشوک سے مشورہ کر لینا چاہیے ڈاکٹر اشوک کو بلائے گیا اس نے کہا کہ جمال کو کمی سے کم ایک مہینہ اور یہیں گاؤں میں رہنا چاہیے ڈاکٹر کی بات بھی ٹھیک تھی وہ بڑی توجہ سے جمال کا علاج کر رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد ہو سکتا تھا کہ مرض میں پھر کوئی پیچیتگی پیدا ہو جاتی یوں بھی گاؤں کی کھلی آب و ہوا اس کے لیے سازگار تھی فیصلہ یہ ہوا کہ جمال بیس پچیس روز اور گاؤں میں رہے گا اس کا بڑا بھائی سلیمان بھی اس کے ساتھ رہے گا اس کے بعد ڈاکٹر اشوک دوائیں لکھتیں گے اور جمال کو جانے کی اجازت دیتی چاہے گی اگلے روز جمال کے ماں باپ اپنے گھر چلے گئے میں نے سلیمان کے لیے گھر کا ایک کمرہ کھلوا دیا یوں بھی ان دنوں میں پانچھے کمروں کے اس حویلی نماغ گھر میں اکیلا رہ رہا تھا ایک ملازمہ تھی جو صبح آتی تھی اور رات کا کھانا کھلا کر واپس چلی جاتی تھی جمال جب زادہ بیمار تھا تو اس کے لیے میں نے ایک اور خادمہ رکھی تھی لیکن اپو نہیں آتی تھی رات کو میں اور جمال گھر میں تنہا ہوتے تھے اب اس کا بڑا بھائی سلیمان بھی آ گیا تھا اس رات آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے کبھی کبھار بندہ باندھی بھی ہو جاتی تھی میں رات دیر سے گھر آیا جمال اور سلیمان سو چکے تھے بارش کی وجہ سے ملازمہ میری چرپائی برامدے میں پچھا گئی تھی لیکن چونکہ میرے سونے تک بندہ باندھی تھم چکی تھی میں نے حفظ کے خیال سے چرپائی اٹھائی اور چھت پر چلا آیا چھت پر سے برامدے میں بچھی ہوئی جمال کی چارپائی نظر آ رہی تھی کبھی کبھی اس کی خانسی کی آواز سنائی دے جاتی تھی خانسی کی یہ آواز آج سے تین چار ماہ پہلے بھی سنائی دیتی تھی لیکن اس وقت یہ آواز نہایت باریک اور کمزور ہوتی تھی اب اس خانسی میں بھی صحت اور تندرستی کی چھلک تھی تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی تھنڈی آواز کی تھپکیوں نے مجھے گہری نیند سلا دیا رات کے آخری پہل ایک کھٹکے کی آواز سن کر میں جھاگ گیا اس سے پہلے کہ کروڑ بدل کر میں پھر سو جاتا کسی کی کرانے کی آواز آئی آواز سے بے انتہا تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو میں چونک کر اٹھ گیا پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے سہن میں آیا بادلوں نے ایک بار پھر آسمان کو گھیر رکھا تھا ستون سے لٹکتی لالٹین تھام کر میں جلدی سے جمال کی چارپائی پر آیا اور میری نکاہیں پتھرا کر رہ گئیں جمال پستر پر خون میں لطپت پڑا تھا اس کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا اس کا ساتھ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا اور ایک آز زمین کو چھو رہا تھا جمال میرے مو سے بے ساختہ نکلا یہ آواز سن کر ساتھ والی چرپائی سے سلیمان ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹھا کیا ہوا کیا ہوا اس نے بھوکلا ہٹ میں پوچھا میں نے لٹیں نیچے رکھ کر جلدی سے جمال کا سر تکیہ پر ٹکایا پھر اس کی نفس ٹٹولی وہ ابھی زندہ تھا بستر کی چادر ہاتھ پر لپیٹھ کر میں نے بڑی احتیاس سے خنجر جمال کے سینے سے کھیچا اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور سخم تیزی سے خون اگلنے لگا میں نے اپنے ہمسائے کو آوازیں دیں وہ ہڑ پڑا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا ہماری سین میں تاخل ہو گیا میں نے اسے فوراں ڈاکٹر اشوک کی طرف بھگایا اور خود جمال کا خون بند کرنے کی کوشش کرنے لگا قریباً دس منٹ بعد ڈاکٹر اشوک بھاگم بھاگ موقع پر پہنچ گیا اس نے جمال کے سخم کا معاینہ کرنے کے بعد مجھے تسلی دی اس نے بتایا کہ خنجہ درشا گیا ہے ہو سکتا ہے پھے پڑا زخمی ہوا ہو لیکن بچ گیا ہے ڈاکٹر اشوک نے اس دور طرح گاؤں میں بھی اپنے دوا خانے میں ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر تیار کر رکھا تھا مہرم پٹی کے علاوہ ہڈیاں جوڑنے رسولیاں نکالنے اور زچہ بچہ کی جان بچانے کے لیے معمولی آپریشن بھی کر لیا کہتا تھا اس نے کہا کہ جمال کو اسی وقت دوا خانے منتقل کر دیا جائے اس کی ہدایت پر عمل کیا گیا اور بے ہوش جمال کو دوا خانے پہنچا دیا گیا وہ پہلے ہی بہت کمزور تھا خون کے اخراج نے اسے جان پلب کر دیا ادھر ڈاکٹر اشوک اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر میں حملہ آور کی کھوچ میں تھا مجھے سب سے پہلا شک لادو اور اس کے بھائیوں پتھا صرف چار روز پہلے لادو نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ خاصی توجہ طلب تھا میرے دوسرے شک کے متعلق سن کر آپ شاید حیران ہوں گے لیکن کچھ شواہد ایسے تھے جو میرے ذہن میں اس شک کو جنم دے رہے تھے بار بار مجھے اس شک کی طرف لے جا رہے تھے میرے دوسرے شک کی متعلق سن کر آپ شاید حیران ہوں لیکن کچھ شواہد ایسے تھے جو میرے ذہن میں اس شک کو جنم دے رہے تھے میرے دوسرا شبہ سلیمان پر تھا نہ جانے کیوں میرے ذہن بار بار اس شخص کی طرف جا رہا تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک نہایت کمگوش شک تھا عمر کوئی اٹھائیس تیس سال رہی ہوگی جسم دبلہ پتلا تھا اپنے تیسرے شک کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے لادو کے گھر والوں سے رابطہ قائم کیا نواب دین کے گھرانے کو کسی کیس میں شامل تفتیش کرنا آسان کام نہیں تھا اور خاص طور پر اس صورت میں کیس میں نواب دین کی اکلوتی بیٹی کا نام بھی آتا ہو نواب دین کے دو بیٹے اکبر اور اسغر سادہ ہوشیار اور لڑا کا تھے اس قسم کے کاموں میں وہی پیش پیش ہوتے تھے میں نے اپنے دو خاص مخبروں سے ان کا پتہ کروایا کہ رات وہ دونوں کہاں تھے اور خود نواب دین نے رات کہاں گزاری میرے ہوشیار مخبروں نے جن میں ایک نواب دین کی گھرے لو ملازمہ تھی مجھے دوبے تک پوری رپورٹ دے دی گھرے لو ملازمہ سے دو نہائیت کام کی باتیں معلوم ہوئیں اس نے بتایا کہ نواب دین رات گھر میں تھا کوئی آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی ایک مزارے بڑا خبرائے ہوا آیا اور نواب دین کو ساتھ لے کر چلا گیا اس کے کوئی دو کھنٹے کے بعد نواب دین اپنے بیٹے اسغر کے ساتھ پاپس آیا ملازمہ نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھائے کہ اسغر کی کمیز پر خون کے چھیٹے تھے اکبر کے متعلق ملازمہ نے بتایا کہ وہ کسی پیشی کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے ملازمہ کی اطلع چوکہ دینے والی تھی یوں تو نواب دین کے بیٹے غیر قانونی حرکات کرتے ہی رہتے تھے لیکن این اس وقت جب جمال میرے گھر میں چرپائی پر پڑا زخمی آلت میں سسک رہا تھا نواب دین کا گھبرائے ہوا مزارے کوئی خبر لے کر پہنچا تھا کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ اسغر پاکئی جمال پر قاتلانہ حملے کا مجرم تھا مخبر کی اطلع نہایت اہم تھی لہٰذا پہلے میں نے اسی رخ پر تفتیش کا فیصلہ کیا تو پہر کے وقت میں نے نواب دین سے اس کی حویلی میں ملاقات کی وہ بڑے اترام سے مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا خوش قسمتی سے اسغر بھی وہی موجود تھا وہ ایک صحت مند بلکہ پہلوان نمہ نوجوان تھا چہرہ بھرا ہوا اور بال کھنگر یالے تھے گلے میں سونے کا ایک بڑا کنٹھا تھا تاہم اس کی آواز اس کے جسم کے مقابلے میں نہایت باریک اور سنانا قسم کی تھی پہلی بار تو یعواز سنکر ہسی آ جاتی تھی میں نے دیکھا کہ اسغر باپ کی موجودگی کے باوجود خبر آیا ہوا ہے اس کی خبرہت مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی چھوٹے موٹے جرم کر کے ٹرنے والے یہ لوگ نہیں تھے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں صرف ایک سال پہلے ان لوگوں نے دو قتل کر دیئے تھے ابھی تک یہ مقدمہ چل رہا تھا اسغر کا ڈرہ ہو جیرہ بتا رہا تھا کہ اس نے یقینا کوئی سنگین چرم کیا ہے اور یہ چرم جمال پر قاتلانہ حملے کی سوا اور کیا ہو سکتا تھا میں نے بڑے موتا طریقے سے بات شروع کی جلدی نواب دین کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملے کا شک کر رہا ہوں پہلے تو نواب دین نے آگ بگولہ ہونے کی کوشش کی لیکن ایک جہان دیدہ شخص کی طرح چلدی غصے پر قابو پا لیا میں نے اسے بتایا کہ ایک نیا ایک موتور گواہی اس کے بیٹے کی خلاف ہے ایک شخص نے اسے وعدات کے فوراں بعد میرے گھر سے نکلتے دیکھا ہے نواب دین نے مجھ سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ اسغر کو میرے مہمان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی یقیناً اسے یہی سوال پوچھنا چاہیے تھا ان دونوں میں کوئی لڑائی چھکڑا نہیں تھا تناظر نہیں تھا عداوت نہیں تھی اگر لڑو کو نکال دیا جائے تو شاید وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں لیکن لڑو کو کیسے نکال جا سکتا تھا یہ اور بات تھی کہ نواب دین اور اس کے بیٹوں کو ابھی تک لڑو اور چمال کے متعلق کا پتا نہ ہو شاید یہی بات تھی ورنہ نواب دین اتنی آسانی سے یہ سوال نہ پوچھ سکتا میں نے فیلحال اس ذکر کو گول کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا نواب دین وجہ تھی تمہارے بیٹی کے پاس وجہ تھی اور میں وقت آنے پر پتا بھی دوں گا لیکن اگر تم لوگ تعاون کرو تو بہت سی مشکلوں سے بس سکتے ہو میں نے محسوس کیا کہ نواب دین میں کوئی خاص دمخم نہیں ہی نظر آ رہا میرے نزدیک اس کے دو سبب تھے پہلا تو یہ کہ اسغر واقعی مجرم تھا اور دوسرا یہ کہ قتل کے پہلے مقدمے نے نواب دین کے قصول کچھ نکال دیئے تھے ابھی کچھ ہی روز پہلے نواب دین نے اپنی کوئی دو مرفض زمین فروغ کی تھی ظاہر ہے یہ ساری رقم اب تک وکیلوں کی جم میں پہنچ چکی ہوگی اب اگر یہ نیا مقدمہ شروع ہو جاتا تو اس کی حالت اور پدلی ہو جاتی میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ محتاط رویہ رکھنے پر مجبور ہے میں نے چاہتے وقت بعض الفاظ میں کہا نواب دین میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کل تک کا وقت دیتا ہوں اپنا اچھا برا خوب سوچ سمجھ لو نواب دین سے مل کر واپس آیا تو ذہن بہت الجھا ہوا تھا سوچنے کی بات تھی کہ اگر نواب دین وغیرہ لادو اور جمال کے معاملے سے بے خبر ہیں تو انہیں جمال کو ماننے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بے خبر بن رہے ہوں بہت سے سوال تھے بہرحال حویلی سے میں یہ نتیجہ لے کر واپس آیا کہ کلدات اصغر سے کوئی سنگین جمد سہزت ہوا ہے ہو سکتا ہے اس نے جمال پر قاتلانہ حملہ نہ کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی اور گل کھلایا ہو میرا دوسرا شک سلمان پر تھا یہ شک مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا گمسم اور پرسرار سا جس وقت سے یہاں آیا تھا چند فکروں سے زیادہ نہیں بولا تھا میں حیران تھا کہ وہ جمال پر ہونے والے حملے سے بے خبر کیوں رہا میں نے چھت پر سے جمال کی قرائیں سنی اور بھاگتا ہوا نیچے پہنچا وہ اسے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر موجود تھا لیکن لمبی تان کا سویا رہا آدمی کیسا بھی بے خبر سوئے اتنی آواز سے تو جاگی جاتا ہے جب میں موقع پر پہنچا تو جمال کی ایک ٹانگ سلمان کی چار پائی پر پڑی تھی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جمال کا تڑپنا من چلنا بھی اسے نہ چگا سکا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ نیت کا ڈراما رچا رہا ہو میں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں اسے پوچھ گٹ کی میرے پہلے چند سوالوں سے سلمان کو بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں لیکن ان سوالوں کی جوابات نے میرے شک کو مسید پختاک کر دیا مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ جمال کا سگا بھائی نہیں ہے جمال کے والدین کے ہاں ایک عرصہ کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے سلمان کو گوت لے لیا کوئی سات آٹھ برس بعد جمال پیدا ہوا یا ان کا پہلا اور آخری بچہ ثابت ہوا دونوں میاں بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے میں نے اپنے طور پر سوچنے شروع کیا ظاہر تھا اپنے بچی کی پیدائش کے بعد جمال کے والدین کی محبت سلمان کے ساتھ پہلی سی تو نہیں رہی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کی محبت میں فرق آ گیا ہو سلمان اور جمال میں رقابت خدرتی بات تھی یہ بھی امکان تھا کہ جائدت کی وراثت کا کوئی معاملہ ہو جب میں نے وراثت کی بات چھیڑی تو سلمان کو اندازہ ہونے لگا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی اس کی چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا وہ بہت گہرہ شک دکھائی دیتا تھا لیکن خوف نے اس کی چہرے پر ظاہر ہو کر رہا وہ کہنے لگا چناب ایک تو میں بھائی کی مصیبت پر غم سے نڈال ہوں وہ بہت گہرہ شک دکھائی دیتا تھا لیکن خوف اس کے چہرے پر ظاہر ہو کر رہا وہ کہنے لگا چناب ایک تو میں بھائی کی مصیبت پر غم سے نڈال ہوں اوپر سے آپ مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہیں یہی آپ کی مہمان نوازی ہے کہ ایک بھائی قبر میں پہنچ جائے اور دوسرا جیل میں اس سے یہ شاید خوف سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا پھر اچانک اس نے اپنی گردن پیچھے سے تھام لی اور چھومنے لگا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ کرسی سے لڑک کر فش پر گرا گرتے ساتھی اس کے ہاتھ پاں ملنے لگے میں نے دیکھا کہ اس کا دہانہ ہاتھ اپنی جیب کی طرف پڑھ رہا ہے میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے سمالا اس کی جیب دیکھی اندر گولیوں کی ایک چھوٹی سی شیشی موجود تھی سلیمان نے لرستے ہاتھ سے یہ شیشی چھپٹ لی اور کھولنے کی کوشش کرنے لگا میرے ذہن میں چھماکہ سا ہوا کیا یہ خودکوشی کی کوشش کر رہا ہے میں نے خوراں اس کا ہاتھ تھام دیا این اس وقت ڈاکٹر اشوک دروازہ کھول کر تیز قدموں سے اندر آ گیا یہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں سلیمان کا سر میری گود میں تھا اور میں اسے شیشی لینے کی کوشش کر رہا تھا اشوک تیزی سے آگے پڑھا اس نے ایک نظر سلیمان کا ذر چہرہ دیکھا پھر میرے ہاتھ سے شیشی لے کر دیکھنے لگا جشمہ کی پیچھے اس کی آنکھیں تیزی سے حق کر رہی تھی پھر اس نے شیشی کی چھوٹی آٹھ دس گولیاں اپنی ہتیلی پر نکالی اور سلیمان کے اتھ کھلے موں میں پہنچا دی دراصل سلیمان کو میرکی کا دورہ پڑھا تھا یہ دورہ اسے عمومن پڑھ جاتا تھا احتیاطہ نے اس نے جیب میں گولیوں کی شیشی رکھ چوڑی تھی بروقت دوا ملنے سے دورے کی شد تک کم ہو گئی ڈاکٹر شوک نے مسکراتے ہوئے کہا آج تم نے دیہاتی تھانے داروں والا کام کیا ہے وہ دوا کھا رہا تھا اور تم اسے پکڑے بیٹھے تھے میں نے کہا بھائی میرے صورتحالی ایسی تھی تم نے بھی تو دوا میرے ہاتھ سے چھین لی تھی وہ بولا وہ تمہیں نے نام دیکھنے کے لیے لی تھی میں نے کہا تمہیں نام دیکھے بغیر اسے دوا کھانے کی اجازت کیسے دے دیتا میرے جواب نے اسے لا جواب کر دیا اس کا خوشگوار مون دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اچھی خبر لائیا ہے اور وہ اچھی خبر یہ تھی کہ جمال کی حالت اب تسلیف پر تھی وہ ایک طرح موت کے موں سے بچکن نکل آیا تھا ابھی ہم باتیں کری رہے تھے کہ ایک ہیٹ کانسٹیبل نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ خوجی نیر کے پل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کھرا پھر اٹھا لیا ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے تیسرے شک کا ذکر کیا تھا تیسرا شک مجھے ایک گاڑی پر تھا یہ نامعلوم گاڑی وارتات کی رات کاؤں سے باہر ایک گوئے تک آئی تھی اس کی اطلاع سب سے پہلے مجھے تھانے کے ہی ایک سپائی نے دی تھی وہ علیہ صبح نہانے کے لئے کونے پر پہنچا تھا ٹائروں کے مدھم نشان کوئی نصف فلانگ تک چلے گئے تھے رات کے آخری پہت چونکہ موسلطہ باری شروع ہو گئی تھی لہٰذا یہ نشان اوجل ہو چکے تھے میری ہدایت پر گاؤں کے دو خوجی پوری کوشش کر رہے تھے اور اپو گاؤں سے کوئی دو میل دور نہر کے پار یہ نشان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے یوں تو گاؤں میں دو تین کھاتے پیٹے زمیدار تھے اور ان کے ہاں کبھی کبھار شہر سے کوئی گاڑی یا جیپ آ جاتی تھی لیکن گاڑی کا آنا اور پھر خونے سے واپس چلے جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے ہیڈ کونسٹیپیل کی اطلاع پر میں فوراں نہر کی طرف روانہ ہو گیا پل سے کوئی نصف فلانگ دور کھوجی اور میرے دو کونسٹیپل بیٹھے ہوئے دھوپ سیکھ رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئے سے آنے والی گاڑی یہاں پہنچ کر کھتوں میں داخل ہو گئی ہے بات حیرانی کی تھی لیکن وہ پورے یقین سے کہہ رہے تھے میرے کھتوں میں نگاہ دوڑائی دور تک فصل کٹی ہوئی تھی کھوجیوں کے مطابق گاڑی چاول کے ان کٹے ہوئے کھتوں میں گئی تھی یہاں سے کوئی تین فلانگ دور ایک دوسری سڑک تھی ہیٹوں کی بنی ہوئی اس خستہ حال سڑک پر بہت کم لوگ سفر کرتے تھے ہین ممکن تھا کہ مجرموں نے پولیس کی ناکہ بندی کے ڈر سے وہ سڑک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہو میں نے کھوجیوں سے کہا کہ وہ کھرے کا پیچھا کریں وہ کھتوں میں داخل ہوئے اور بڑے ماہران آنتاز میں آگے پڑھنے لگے میں ایک گھوڑے پسوار ان کے اقب میں تھا کوئی ایک فلانگ چلنے کے بعد ہم نواب دین کی زمینوں میں تاخل ہو گئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے مشکوک کاری کا نواب دین کی زمین میں آنا کیا معنی رکھتا تھا جب ہم کمات کے ایک کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے نواب دین اور اس کے ساتھی اچانک سامنے آ گئے پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ پولیس پارٹی پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا نواب دین آگے بڑھا اور تپاک سے مصافحہ کر کے مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا اس کے بیٹے اصخر اور اکبر بھی موجود تھے لسی وغیرہ سے توازو کرنے کے بعد وہ مجھے الہدہ کمرے میں لے گیا مجھے پتا چل گیا کہ وہ کوئی اعتراف کرنے والا ہے میں خاموش بیٹھا رہا اس موقع پر میرے موں سے نکلی ہوئی کوئی بات کھیل بگاڑ سکتی تھی پتا نہیں وہ کھیتوں میں میری آمد سے کیا سمجھ رہے تھے آخر وہ بولا نواز خان میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات ہمارے ڈیرے پر لڑائی ہوئی تھی جس میں میرے ایک مزارے کی گولی لگنے سے ایک شخص خلاق ہو گیا ہے میں نے کہا نواب دین میں یہ سب کچھ جانتا ہوں لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ گولی تمہارے مزارے نے نہیں تمہارے بیٹے اسخن نے چلائی تھی بہرحال تم آگے بات کرو نواب دین نے قدر سرہ سیمہ ہو کر پہلے تو اس بات سے انکار کیا کہ گولی اسغنے چلائی تھی پھر اس واقعی کی تفصیل بتانے لگا اس نے کہا کہ رات کوئی ایک ڈیرے بجے ایک جیپ کی آواز آئی میرے کچھ آدمی جیرے پر سو رہے تھے وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھے چارے کی کھیت میں ایک جیپ بھاگی جا رہی تھی انہوں نے جیپ والوں کو لڑکارا اور روک لیا اس میں دو آدمی تھے دونوں چھٹے ہوئے پتماش دکھائی دیتے تھے میرے آدمیوں نے پوچھا کہ وہ پکا راستہ چھوڑ کر کھیت کیوں برباد کر رہے ہیں اس پر وہ میرے آدمیوں سے پھڑ گئے انہوں نے ادھادون فائرنگ بھی کی میرے آدمیوں نے جان بچانے کے لیے جوابی فائرنگ کی جس سے ایک شکر تو ڈھیر ہو گیا اور دوسرا جیپ لے کر بھاگ گیا نواب دین نے واقعی اپنے انداز میں سنایا تھا بہرحال اس کی یہ بات بات میں صحیح ثابت ہوئی کہ جیپ روکے جانے پر اس کے دونوں سوار تیش میں آگئے تھے دراصل ان کے سر پر خون سوار تھا کیونکہ وہ اپنی دانس میں جمال کو قتل کر کے آئے تھے انہوں نے شراب پی چڑھا رکھی تھی نتائج سے بے پروہ اکھ کر وہ اسغر اور اس کے ساتھیوں پر پل پڑے اسغر بھاگ کر دیر پر گیا اور وہاں سے اپنی کاربین لے آیا اس کی ایک اولی ایک جیپ والے کو لگی اور وہ وہیں تم توڑ گیا دوسرا شک جیپ بھگا کر لے گیا اس وقت ایک کے بعد ایک مزارے کو گاؤں بھیجا گیا تاکہ وہ نواب دین کو بلا لائے نواب دین خبرائے ہوا پہنچا باپ بیٹے نے مل کر فیصلہ کیا کہ لاش کو یہی کھیت میں گڑا کھوٹ کا دبا دیا جائے اب وہ لاش کرنے کے کھیت میں دفن تھی شام ہونے سے پہلے نواب دین کی نشان دہی پر میں نے وہ لاش کھیت سے نکل والی یہ ایک تیس پہتیس سالہ شخص تھا خاکی رنگ کی شلوار کمیز اور سویٹر پہنے ہوئے تھا جہرم اور اس سے سخت مزاد جرائم پیچھا شخص دکھائی دیتا تھا کاربین کی گولی اس کے سر میں لگی تھی اور کنپوٹی پھاڑ کر نکل گئی تھی اس کا منخ خوفنا کنداز میں کھلا ہوا تھا لاش کو ایک ریڑے پر ڈال کر گاؤں میں لائے گیا تھانے کے سامنے لاش دیکھنے والوں کا ہجوم ہو گیا میں تھانے میں بیٹھ کر کاغذات مکمل کر رہا تھا کہ ایک سنتری نے آنکھر بتایا کہ لاش پہچان لی گئی ہے یہ خبر میرے لیے بلکل غیر متوقع تھی میں بھاگتا ہوا باہر آیا لاش کے سرانے سلیمان کھڑا تھا اسی نے لاش شناخ کی تھی اس نے کہا تھانے دار صاحب اس کا نام نیاز ہے میں اسے اچھی طرح انچانتا ہوں میں سلیمان کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اس نے بتایا کہ ان لوگوں سے ان کی پرانی تشمنی ہیں ویسے یہ لوگ ان کی برادری کے ہیں جمال کی ایک پھپی کو اس گھرانے کے ایک نوجوان نے آقوا کر لیا تھا کوشش کے باوجود جب اس نے مقویہ واپس نہیں کی تو جمال کے ایک چچا نے اسے قتل کر دیا اس پر اس کے بھائیوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جمال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں علچ گئے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ جیلوں میں سڑ گئے اب یہ صرف دو بھائی نیاز اور نواز بچے تھے ان میں سے نیاز باہر چرپائی پر پڑا تھا اور نواز شاید وہی تھا جو جیب بھگا کر لے گیا تھا نواب تین کے بیٹے اثر کو میں نے کل ہی گرفتار کر لیا تھا اب نواز کی گرفتاری کا مسئلہ تھا دوسری طرف مقتول نیاز کا پوسٹ مارٹمپیت ضروری تھا میلاش کے ساتھ ہی لاہور آ گیا یہاں سے بزرگیہ ٹرین میں اور میرے دو کونسٹیبل خانوال پہنچے جمال کی طبیعت اب چونکہ کافی سمبھل چکی تھی اس لیے سلیمان بھی ہمارے ساتھ چلا آیا تھا خانوال ہم کوئی رات گیارہ بجے پہنچے سلیمان نے بتایا تھا کہ نواز شہر کے مضافات میں رہتا ہے لیکن اس پر خاتھ ڈالنے سے پہلے متعلقہ تھانے سے رابطہ قائم کرنا ضروری تھا ہم ایک ٹانگے پر بیٹھ کر تھانے کی طرف روانہ ہوئے بڑی سڑک سے ہمیں ایک تنگ سی سڑک پر ملے چاروں طرف گہرہ سناٹا تھا سڑک سنسان تھی اور اس پر کھوڑے کی ٹاپوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اچانک کسی گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں گاڑی والا ٹانگے سے راستہ مانگنے کے لیے وہ سلسل ہارن بچا رہا تھا تبتن سلیمان بری طرح چونک گیا تھاندار صاحب غہرہ سدہ آواز میں بولا یہ نواز کی جیپ ہے میں نے خور سے دیکھا سامنے جیپی تھی اس میں دو آدمی بیٹھے تھے سلیمان نے میرے کان میں سرگوشی کی چناب جیپ نواز چلا رہا ہے میرے آسا صاحب تن گئے مجرم بہت جلدی میں دکھائی دیتا تھا این ممکن تھا کہ وہ کہیں فرار ہونے کا ہی سوچ رہا ہو میں نے کوچوان سے کہا کہ اس جیپ کو راستہ نہیں دینا ٹانگہ درمیان میں رکھو اور آج تک کرتے جاؤ کوچوان پہلے تو حیرت زدہ ہوا پھر اس نے میری ہدایات پر عمل کیا جیپ اب بلکل قریب آ چکی تھی ٹرائور مسلسل خون پہ جا رہا تھا جب ٹانگے کی رفتار بلکل کم ہو گئی تو میں چھلانگ لگا کر نیچے اترا ریولور میں ہاتھ میں لے چکا تھا میں نے بھاگ کا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ریولور دونوں افراد کی طرف سیدھا کر لیا خبردار انجن بند کر دو میں نے سرد لہجے میں کہا ٹائونگ سیپر یقیناً نواز بیٹھا تھا ایک لمحے کے لئے اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آئے پھر اس نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے پڑھا دی میں پائیدان پر کھڑا ہو گیا جیپ گولی کی رفتہ سے ٹانگے کی طرف پڑھی راستہ اتنا نہیں تھا کہ جیپ گزر سکتی لیکن اگر کسی طرح بھی گزر جاتی تو میں اس سے پوری طرح ٹانگے سے ٹکراتا کہ شاید پھر کبھی نہ اٹھ پاتا ایک لمحے کے لئے میں نے جیپ چھوڑنے کا سوچا لیکن پھر ارادہ بدل دیا یہ ایک کھلی جیپ تھی میں نے جسم کو اچھالا اور لوہے کے پائپ پر سے ہوتا ہوا پچھلے حصے میں گرا جیپ دائیں طرف دیوار سے رکڑ کھاتی ہوئی پوری طرح اچھلی لیکن ٹانگے سے آگے نکلنے میں کامیاب ہو گئی نواز کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی بجلی کی تیزی سے اٹھا اور مجھ پر حملہ آور ہوا اس نے بندوق لاٹی کی طرح استعمال کی تھی میں نیچے چھکا بندوق کا وزنی دستہ سیٹ کی پشت سے ٹکرایا میں نے نیچے چھکے چھکے حملہ آور کو اٹھایا اور سر کی اوپر سے گزار کر جیپ سے نیچے پھیک دیا وہ بھیانک چیخ کے ساتھ دور تک لڑکتا چلا گیا نواز نے جیپ کچھے میں اتاری لیکن بدحواسی کی وجہ سے اس پر کابو نہ رکھ سکا چند گزہ کے جا کر وہ اُلٹ گئی خوش قسمتی سے جیپ پہلو کے بل گری یعنی اس نے کلا بازی نہیں کھائی میں لڑک کر کچھی زمین پر گرا سر اٹھا کر دیکھا تو نواز لنگ لاتا ہوا ایک طرف بھاگ رہا تھا ریولون میرے ہاتھ سے گر چکا تھا تو اس کے ہاتھ بھی خالی تھے مقابلہ پرابر کا تھا میں نے بھاگ کر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا نیچے گرا وہ چکنی مچھلی کی طرح تڑپ کر میرے ہاتھ سے نکل گیا گری ہوئی جیپ کی لائٹس ابھی تک روشن تھیں اور ان کی روشنی میں میرا ہم نام نواز ہاتھ میں ایک خوفناک چاکولی یہ میرے سامنے کھڑا تھا نہ جانے کس وقت اس نے شلوار کے نیفے میں ہاتھ ڈال کر یہ چاکو نکال لیا تھا اگر جیپ کی روشنی نہ پڑتی تو شایر میں اس کے ہتھیار سے بے خبری رہتا اور وہ بے خبری میں میری آنتیں نکال کر رکھ دیتا تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے میرے سینے پر بار کیا ایک طرف جھک کر میں نے گیوار بچایا لیکن اس نے اتنی ہی بھرتی سے تبارہ چاکو گھمایا اس دفعہ چمکدار پھل میری آنکھوں سے ایک انچ کی دوری سے گزر گیا میں نے گھوم کر ایک زورتار مکہ اس کی تھوڑی پر چم آیا وہ الٹ کر جیپ کے انسام نے جا گرہ میں نے اپنا ہاتھ ہوسٹر پر رکھا اور فوراں خود کو روشنی کے ذکر سے نکال لیا تھا خبردار میری آواز سناٹے میں گنجی چاکو پھینک تو ورنہ گولی مار دوں گا میرا ہاتھ خالی تھے لیکن لہجہ پور اعتماد تھا نواز نے چندی آئی ہوئی نصروں سے میری جانب دیکھا اس کے آنٹوں سے بہنے والا خون اس کی تھوڑی کو بھگو رہا تھا ایک لمحہ سوچ کر اس نے چاکو نیچے پھیک دیا میں نے لپک کا چاکو اٹھایا مجرم کے بال مٹھی میں جکڑے اور ٹھٹرا ہوا پھل اس کی کردن پر رکھ دیا تھوڑے فاصلے پر چند مکان موجود تھے ایک چوکی دار لاتین اٹھائے میر طرف بھاگا چلا آ رہا تھا سڑک پر بھی ایک کار الٹی ہوئی جیپ کو دیکھ کر رک گئی تھی پھر میرے کانوں میں سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپیں گوجی اور میں سمجھ گیا کہ میرا عملہ پہنچ گیا ہے نواز کو گرفتار کر لیا گیا دونوں بھائی ہسٹری شیٹر تھے نیاز کچھ روز پہلے پولیس کی راست سے فرار ہوا تھا اور آج کل اشتہاری تھا دراصل جب جمال کے والدین گاؤں میں جمال کو زندہ سلامت دیکھ کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں جشن کا انتظام کیا اور خوب خوشی منائی نیاز نواز بغیرہ کو اپنے دشمنوں کی یہ خوشی ایک آنکھ نہ بھائی انہوں نے اس جشن مسارت کو سفے ماتب میں بدلنے کا فیصلہ کیا جمال کے والدین کی طرح وہ بھی دو ڈھائی سال سے اسے تلاش کر رہے تھے لیکن اب یہ سوچ کر مطمئن ہو چکے تھے کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو زندہ ہے تو ان کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا انہوں نے کسی طرح جمال کا پتا لگایا اور اسے جان سے ماننے کیلئے پہنچ گئے جمال کے والدین کو اپنی دشمنی کا علم تھا لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی جان کے دشمن سیال گوٹ کے اس دور دراز گاؤں میں پہنچ جائیں گے پھر بھی احتیاط کے طور پر انہوں نے سلیمان کو وہاں چھوڑ دیا تھا لیکن ہوا یہ کہ جس رات جمال پر قاتلانہ حملہ ہوا سلیمان اسی سکون بخش دوا کی چند گولیاں کھائے ہوئے تھا جس کی شیشی اس کی جیم میں پڑی رہتی تھی گہری نیند کی وجہ سے وہ اس قاتلانہ حملے سے بلکل بے خبر رہا جس کے سبب مجھے اس پر کچھ شک بھی ہوا نواز کی گرفتاری کے بعد میں پھر گاؤں واپس آ گیا نواب دین کے بیٹے اسغر کا چالن تیار کیا لیکن کیس اتنا مضبوط نہیں تھا ایک تو مقتول خود ہسٹری شیٹر اور مفرور تھا دوسرے قتل کا باقیہ نواب دین کی زمینوں پر ہوا تھا جہاں مقتول نے بلاوجہ جھگڑا کیا تھا میں نے نواب دین اور اس کے بیٹے سے اتنی ریائت کی کہ لاش کھیت میں گارنے کا قصہ گول کر دیا امید تھی کہ اسغر کو سال ڈیڑھ سال قیت سے زیادہ سزا نہیں ہوگی اب ہم پھر جمال اور لڈو کی طرف آتے ہیں سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی شام کو جب بوندہ باندی نے گاؤں کی گلیاں سنسان کر رکھی تھی ایک عورت چادر میں موسیل لپیٹے تھانے میں داخل ہوئی جب اس نے اپنا چہرہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران دیکھ گیا کہ وہ لڈو تھی ایک ماں میں یہ دوسری مطبع تھا جب وہ اس طرح اچانک میرے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی تھی اس دفعہ اس کی حالت پہلے سے بھی پتلی تھی چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کی گت سیاہ ہلکے پھیلے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں شفاف پانی چمک رہا تھا میں نے اسے بیٹھنے کو کہا لیکن اس نے کھڑے کھڑے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتے ہوئے بولی تھانے دار صاحب اگر مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں لیکن خدا کے لئے جمال کو روک لیں میں اس کے بعد زندہ نہیں رہوں گی میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اس کے لہجے کی مایوسی اور پیبسی نے مجھے چونکا کر رکھ دیا میں سمجھ گیا کہ وہ جمال کے پیار میں اتنی دور نکل چکی ہے کہ واپسی اس کے لئے ممکن نہیں میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا چادر کا ڈھلکا ہوا پلو اس کے سر پر رکھا اور کہا لادو جا تو اپنے گھر جا جمال تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا میرے فیصلہ کن لہجے پر لادو نے بھیگی پل کے اٹھا کر میئے طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے واپس چلی گئی میں گھر پہنچا تو جمال جانے کی تیاریاں کر رہا تھا آج یا کل کسی وقت اس کے والدینی سے لینے آ رہے تھے گھر واپس جانے کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی میں نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ گھڑ پڑا گیا کیا بات ہے بھائی جان اس نے پوچھا میں نے ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا جمال تم نے کئی بار ڈاکٹر عشوک سے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے میں آپ کو کیا فیس ادا کروں ڈاکٹر عشوک نے تمہیں اپنی فیس نہیں بتائی تم نے مجھ سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائی جان آپ نے مجھے موز سے رہائی دلائی ہے میں آپ کے احسانوں کا بدلہ کس طرح چکا ہوں میں نے بھی ڈاکٹر کی طرح تمہیں اپنی خواہش نہیں بتائی لیکن جس طرح ڈاکٹر عشوک اپنی فیس چاہتا ہے اسی طرح میں بھی اپنا بدلہ چاہتا ہوں جمال نے سنجید کی سے میری طرف دیکھا اور بولا جمال لڈوں سے شادی کر لو جمال کی چہرے پر پہلے حیرت اور پھر پریشانی کے آسان نظر آئے اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لئے تھر رہے مگر وہ بولا نہیں اور جب وہ بولا تو اس کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی اس نے پرسکون لہجے میں کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں تیار ہوں میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا جمال کی ہدایت پر اس کے والدے نے نواب تین سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا نواب تین اگر بہت بڑا زمیدار تھا تو جمال کا والد بھی کچھ کم مالدار نہیں تھا خانے وال کے نواب میں اس کی بہت سی زمینیں اور پاک تھے اثر و رسوق بھی بہت تھا میں نے جمال کے والدین کو نواب تین کے مزاج اور اس کے حالات کے متعلق بہت کچھ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بات کرنے میں آسانی رہی آخر نواب تین اس رشتے پر رضا مند ہو گیا نہای دھوم دام سے یہ شادی انجام پائی کئی روز جشن پر پا رہا تیسرے روز برات نئی نویلی دولن کو لے کر باپس چلی گئی اس شادی سے کوئی چھ ماہ بعد کی بات ہے مجھے اپنے پتے پر ایک دعوتی کارڈ موصول ہوا جو خانے وال سے آیا تھا جمال کی بڑے بھائی سلمان کی شادی تھی جمال نے بے خرد اسرار کے ساتھ مجھے شرکت کے لیے کہا تھا اتفاقا انہی دنوں مجھے لاہور پی جانا تھا میں نے پروگرام بنا لیا میں ولی میں کے روز شادی والے گھر پہنچا خوب گہمہ گہمی تھی جمال اور سلمان بڑے تفاق سے ملے لادو سے بھی ملاقات ہوئی وہ بہت خوش و خورم تھی جمال اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا میں نے انتاظہ لگایا کہ ان کی ازدواجی زندگی خاصی خوشگوار ہے قریب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے مہمان سے باتیں ہونے لگیں یہ شخص میرا ایک پرانا جاننے والا نکل آیا وہ یہی کا رہنے والا تھا اور سلمان جمال وغیرہ کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا اس نے جمال کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بتانے لگا کہ کس طرح وہ باپ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور پھر دھائی سال بعد اس کا پتہ چلا میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں وہ کہنے لگا لیکن ایک بات تم نہیں جانتے ہوگے میں نے تجسس سے پوچھا وہ کیا وہ کہنے لگا تم نہیں جانتے ہوگے کہ وہ کس بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا دراصل اسے ایک لڑکی سے شتید محبت تھی وہ ہر قیمت پر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ راضی نہیں ہوتا تھا یہی جھگڑا اس کے گھر سے نکلنے کا سبب بنا دھائی سال بعد جب یہ دوبارہ ملا تو ماں باپ نے جہاں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا وہیں پورا نے اس کی زد بھی مان لی باپ اس کی پسند کی شادی پر راضی ہو گیا لیکن پھر نظر نے کیا بات ہوئی کہ جمال نے وہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا اور موجودہ بیوی سے شادی کر لی میں حیرہ سے کنگ یہ باتیں سن رہا تھا میری آنکھیں جمال پر لگی تھیں جو مہمانوں کے درمیان خوش خوش گھوم رہا تھا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہیں ڈاکٹر اشوک نے اپنی فیز اور میں نے اپنے حسانوں کا بدلہ زیادہ تو نہیں لے لیا آج بھی کبھی کبھی یہ سوال مجھے پریشان کر دیتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے جمال کو کھیج سے اٹھا کر بڑا کام کیا تھا یا اس نے لڈو سے شادی کر کے شادی کریں بعی ڈیوش جویدδή آپ یعی یعی پیوز